ہم بنانے لگے ہیں خرگوش کی کڑائی جو کہ کالی میچوں سے تیار کی جائے گی اس کے لئے ہم نے یہ ایک کلو خرگوش کا میٹ لیا اور یہ بالکل وائل خرگوش ہے اور یہ اس کے لئے ہم نے دو درمیانے سائز کے پیاز لیے تھے اس کو اس طرح سے باریک کاٹ لیا اور یہ بھی ہم ڈال دیں گے اور یہ دو درمیانے سائز کے ٹیماتر ہیں ان کو بھی اس طرح سے کاٹ لیا اور یہ بھی ہم ڈال دیں گے اور یہ تین ٹیبل سپون ہم نے ادرک لسن کا پیسٹ لیا یہ بھی ہم ساتھ ہی پریشر ککر میں ڈال دیں گے گوش کے ساتھ ہی یہ نمک لیں گے ہم دو ٹیبل سپون اس میں ہم نے نمک ڈالنا ہے لہوری نمک ہے سادھا لہوری نمک ایک چمچ جو ہے پیسا ہوا دھنیا لیا ہے یہ بھی ڈالنا ہے ہم نے اس میں بس پیلال اس میں یہ ہی مسائلے ڈالنے ہیں اس میں ہم نے دو گلاس پانی ڈالنا ہے یہ بھلا یہ بڑے گلاس ہیں یہ دو گلاس بھر کے ڈالنے ہیں ایک ڈال دیا اور دوسرا ڈالنے لگیں اس کے بعد اس میں ہم نے ایٹ کرنا ہے آئل آدھا کب تقریبا نہیں اس میں ہم نے آئل ڈالنا ہے یہ ہم نے ڈال دیا اب اس کو ہم نے بند کر کے پریشر کے لیے چولے پر چڑھا دینا ہے جی دس منٹ کے لیے اس کو ہم پریشر پر لگانے لگیں جی ناظرین اس کو پپتے ہوئے تقریبا ہم نے پریشر کھولا ہے دس سے پندرہ منٹ ہو گئے اب ہم اس میں دائی ڈالنے اس کو بھوننے کے لیے یہ تقریبا آدھی پیالی دائی ہے جو ہم نے اس میں ڈالی اب ہم نے اچھی طرح بھول لیے باقی جو جو چیزیں ہم نے ڈال لیے ہوں ساتھ ساتھ آپ کو ڈال دیں اس میں اب ہم ڈالنے لگے ہیں 2 ٹکو سپون کالی مرچ 2 ٹکو سپون کالی مرچ یہ بھناہ بھناہی پہ آگیا ہے اس کو اچھے طریقے سے بھوننا ہے بسم اللہ یہ دیکھیں جی اس کی فائنل لوک ہے اس کے اوپر ہم نے گارنش کے لیے ہری مرچے ڈالی ہیں اور ساتھ میں ادرک بارک پری کٹ کر ڈالا ہے اب یہ ڈش آؤٹ کرنے کے لیے بلکل رائی ڈی اور دھنیا رائے گیا جب وہ ڈش میں نکالیں گے تو انشاءاللہ وہ بھی ڈال دیں mہ representa دقی potم دیں جیرadem جیر77 جیر MAN جیرب جیرے جیرسم